جس نے بھی سننا ہے وجد کسے کہتے ہیں اور اجتماعی طور پر ذکر اذکار کے دوران وجد کا تاریح ہونا کیا ہو وجد سارا تماشا ہے جی وہ تو لوگوں کو جو ہے وہ جناب انڈین گانوں پر بھی وجد ہو جاتا ہے عابدہ پروین بال کھول کے ناچ رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو سننے والوں کو بھی اب وجد ہو جاتا ہے یہ پیورلی ایک سینٹیفک فنومن ہے اس کو کہتے ہیں ریزوننس اردو میں گمک کہتے ہیں آپ نے پڑھے بھی ایف ایسی میں جنہوں نے فیزکس پڑھی بھی ہے نا ان کو ریزوننس کا پتہ ہے ریزوننس یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے دماغ کی فریکوینسی کسی دوسری فریکوینسی سے میچ کر جائے تو ایمپلیچیوڈ بڑھ جاتا ہے اسی لئے فوجی جب پول کے اوپر سے گزرتے ہیں نا وہ پریڈ نہیں کریں گے کیوں جی ڈاٹس آپ بیٹھے ہیں نا میتمیٹیشن انہوں نے پتا ہے اس گالدہ کیوں جی اسی ہے ریزوننس ہی کہتے ہیں نا اس کو اچھا منویان دیئے تھوڑی بہت اچھا کیونکہ آپ تو میتمیٹیشن ہیں اور ہم اپلائیڈ میتمیٹکس انجینئر جو ہے وہ اپلائیڈ میتمیٹکس کو لے کے چل رہا ہوتا ہے فوجیوں وہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے پول کے اوپر کٹھی مارچ نہیں کرنی کیونکہ اگر وہ فوجیوں کے مارچ کی فریکوینسی اس کی نیچرل فریکوینسی کے ساتھ میچ کر گئی پول کے تب پول اینڈ نیچ کرے گا پھر تو وہ مارچ روک دیتے ہیں یہ ریزوننس جو ہے نا یہ جو وجد آتا ہے جن لوگوں کو یہ بلکت صحیح آتا ہے یہ ٹوٹلی سینٹیفک فنانمنہ ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ورنہ تو انہوں کو وجد آئی نہ صرف مسلمانوں کو آئے چونکہ آپ کے پاس مسلمانوں کی وجد آتا ہے آپ سمجھتے ہیں صرف مسلمانوں کو ہی آتا ہے نہیں غیر مسلموں کو بھی آتا ہے گوروں کو بھی آتا ہے قرآن بھی لگتا ہے وہ قرآن شاہ بھی چال رہے ہیں اس کی کوئی اسلام میں حیثیت نہیں ہے اجتماعی ذکر جو ہے نا وہ اگر قرآن کا ذکر ہو رہا ہو یعنی اجتماعی محفل جو صحیح مسلم حدیث ہے کہ جہاں لوگ قرآن کی تدریس کے لیے کٹھے ہوتے ہیں تو ان کے سروں سے لے کے اوپر تک فرشتے ڈھام لیتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے یہ جو ضربوں زبوں والا ذکر ہے نا اس کی تو کوئی اصل ہی نہیں میرا تو ایک یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں کیا اللہ ہو کا ذکر ثابت ہے میرے نے یہ چیلنج دیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے صرف اللہ کے نام کے اوپر کبھی ذکر تعلیم نہیں فرمایا ہمیشہ ایٹریبیوٹس کے ساتھ ہے یا سبحان اللہ ہوگا یا الحمدللہ ہوگا یا لا الہ الا اللہ ہوگا یا اللہ اکبر ہوگا یا لا حول ولا قوت اللہ باللہ ہوگا صرف اللہ 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 یہ ہے ہی نہیں ہے یہ کوئی ذکر کیونکہ یہ کوئی جملہ ہی نہیں مکمل ہو رہا سبحان اللہ کہیں گے تو پاکی اللہ کے لیے جملہ مکمل ہوا اللہ اللہ بس جملہ ہی مکمل نہیں ہوا آپ نے لگی کیا تعریف کی یہ آپ کہیں الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے جملہ مکمل ہو گیا اللہ اکبر بڑائی اللہ کے لیے جملہ مکمل ہو گیا لا حول ولا قوت اللہ باللہ نہیں ہے برائی سے بچنے کی طاقت اور نہ ہی نیکیوں پہ استقامت کی طاقت مگر اللہ کی توفیق سے صرف اللہ یہ تو جملہ ہی مکمل نہیں ہے یہ تو اللہ کا ذکر نہیں ہے ذکر میں ہوتا ہے آپ تعریف کسی کی کر رہے ہوتے ہیں کسی کو ایٹریبیوٹس دے رہے ہوتے ہیں تو یہ جملہ تو ہے ہی نہیں ہے اور میں نے چیلنج کیا اور الحمدلہ آج تک چیلنج قائم ہے کوئی نکال نہیں سکا اللہ کے فضل سے یہ کوئی دینی مسئلہ ہوتا تو ہم ضرور ڈسکس کرتے ہیں اس قسم کے کئی ہندوں والے مسئلے وہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اس کی دین میں کوئی ایسیت نہیں ہے کرانٹ لگتا ہے نہیں لگتا اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اپنٹیزم ہے وہ اکناس یہ دین یہ میں بار بار کہتا ہوں دین جب کوئی چیز آپ نے ثابت کرنی ہوگی وہ نبی الاسلام سے ثابت کرنی ہوگی باقی آپ شہدہ بازییں جتنی مرضی کرتے ہیں اس کو دین کر کے پریزنٹ نہ کریں اوہ جی دلوں کے حال جان لیتے ہیں ہم کہتے ہیں یار دلوں کے حال تو بہت بڑی چیز ہے میں اپنا مکینیکل انجیننگ کا فرمولہ لکھ کے دیتا ہوں کاغذ پر دنیا کا کوئی ولی پڑھ کے بتا دے جس نے پہلے مکینیکل شباز کے لیے پرواز جانے رازی اوہ باز وہیں جی ہے نا پروازہ ختم ہوگی ہے نا میں انہوں لکھ کے دینا لیٹن لینگویجی فرمولہ لکھ کے دینا یہ صرف تک کہ پڑھ کے دینا اور ان کا یہ دعوی ہے نا کہ ہمیں تو اللہ سکھاتا ہے اللہ انہوں تے لیٹن آن دی ہے نا اللہ انہوں تے مکینیکل انجیننگ آن دی ہے نا انہوں میں کہا ہوں یہ فور اڈرڈ ڈیفرنشل ایکویشن ماتمیٹکس دی لکھ کے نا سلوشن کرنے سے دیکھ کہ امہ تک نہیں کر سکتے صرف پڑھ کے دیس ان کے لیے کہ اے کوئی بزرگ اے کوئی بزرگ آجے سامنے لیکن انہوں نے کسی دنیاوی تعلیم نہ حاصل کیتی ہوئے وہ اس کی وجہ سے پڑھ رہا ہوگا ٹھیک ہے اور اگر کسی نے ماتمیٹکس پڑھ لیویا ادروائز نہیں وہ بھی پڑھے آجے انہوں بھی کوئی ایسی شاہ پڑھا دیں کہ انشاءاللہ نہیں پڑھ سکے ساڑھے کل بہت کچھ ہے ظاہرہ ایسی بھی تے پہنچے بزرگا نا